خدا کی قسم جب آپ امام علی کی صیرت پڑھیں گے آپ عاشق بنے بغیر نہیں نکل سکتے ہیں یہ ہے علی اگر کسی شخص کا نام علی ہوتا تو وہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا کرتے ہیں واللہ میرا دل چھلنی ہو رہا ہے لیکن یہ حقائق ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عموی زمانے کے اندر اہل البیت علیہ السلام سے بالعموم اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بالخصوص جو نفرت بغض و عنات کی بنیاد رکھی گئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ان باتوں کو محدیسین نے حدیثوں کی شکل کے اندر اور اپنی سیر اور عالم کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے جب انہوں نے مختلف اشخاص کی بائیوگرافی لکھی ہے تو اس میں ہر بات لکھتی ہے حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آج کے زمانے کے اندر ناصبی مشہور ہیں اور ان اکابیرین کو اپنا امام کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ظلم جبر اور تشدد کی جو بنیاد ڈالی اور جو پورے ملک کے اندر اس کی خوف کی ایک فضاء پیدا کی گئی کہ احل بیت سے لوگوں کو دور کیا جائے اس کے لئے بڑے پلاننگ اور ترتیب کے ساتھ بڑے انتظام کے ساتھ اموی دور کے اندر کوششیں کی گئی حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اتنا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا احل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی اگر کسی شخص کا نام علی ہوتا تو وہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے سیر آلام النبلاء کے اندر علی بن رباح کے حالات کے اندر ذہبی لکھتے ہیں کہ کانو بن امیہ اذا سمعو بمولود اسمہ علی قتلوہ کہ جب بن امیہ بن امیہ کو اتنی نفرت تھی اس نام کے ساتھ علی کے نام کے ساتھ کہ اگر ان کی مملکت کے اندر کسی شخص کا نام علی ہوتا اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس شخص کا نام علی ہے اور وہ شخص مشہور ہوتا اسے قتل کر دیا کرتے تھے وہی فرعونی طریقہ کار کہ اپنی سلطنت کو وہ ایک موسیٰ سے ڈرتا تھا تو یہ ان کے دلوں کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا علی کے نام سے یا علی کے نام سے وہ نفرت اور بغض ان کے اندر موجود تھی کہ اس نام کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے زہبی لکھتے ہیں سیر علام النبلاء کے اندر کہ جب ان کے باپ کو یہ بات پتا چلی کہ اچھا ایسا ہوگا تو ان تک جب یہ بات پہنچی انہیں کہا کہ رباح تک انہیں کہا اس کا نام علی تھوڑی ہے اس کا نام تو علی ہے اس کا نام کیا ہے علی نام بنل دیا تزغیر کے ساتھ کر دیا یہ حالت ہو گئی تھی اسی زہبی نے ہی لکھا ہے اپنی جل نمبر سات سیر علام النبلاء کے اندر پتہ ہے زہبی کون ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہے میں تو ان کو شیخ الاسلام نہیں کہتا لیکن ہمارے ہاں صلفی ہیں ان کو شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد زہبی وہ لکھتے ہیں کہ امام اوزائی امام اہل شام وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمیں جو کچھ بھی حکومت سے مراعات ملی عطیہ ملا وہ تب ملا کہ جب جا کر ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ علی منافق ہے معاذ اللہ استغفراللہ میں یہ زبان کی پر یہ الفاظ کیسے لے آیا واللہ میرا دل چھلنی ہو رہا ہے لیکن یہ حقائق ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ میں آج اپنی قوم تک اس لیے ان باتوں کو پہنچا رہا ہوں کہ موجودہ زمانے کے ناصبی وہ ان حقائق کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہیں جی سب برابر ہیں سب برابر ہیں اس کے اندر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اوزائی اوزائی نے کہا کہ ہم سے قسمیں لی گئیں ہم سے گواہیاں لی گئیں ہم سے کہا گیا کہ تم علی کو منافق کھو ورنہ تم پر تمہاری بیوی طلاق ہے تمہارے غلام آزاد ہیں تو ہم نے کہا ہم نے کہہ دیا علی کے اوپر نفاق کی گوائی ہم نے دی ماذا اللہ تب ہی جا کر ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے یہ ہے اصل حقائق یہ آپ سیر علام و نبلاء کے اندر دیکھ سکتے ہیں امام نسائی کو کیوں شہید کیا گیا کیا امام نسائی کو شیعوں کے امام تھے حجت اللہ تھے اہل سنت کے بڑے امام ہیں زہابی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام نسائی مسلم ترمیزی ابودعود ان آئمہ سے علل کے اندر بڑھ کر تھے حدیث کی معرفت کو جاننے والے امام نسائی سب سے بڑھ کر ہیں امام نسائی جب شام جاتے ہیں تو امام نسائی نے جب وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں میں علی سے بغض دیکھا علی سے دوری دیکھی تو انہوں نے خسائے سے امیر المؤمنین علیہ السلام لکھتی مولا علی کے فضائل کے اندر کتاب لکھی امام علی کے فضائل میں کتاب لکھنے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھا ان کی فضائلت میں بھی کوئی لکھیں آپ نے سب صحابہ کی فضائل لکھے ہیں فضائل و صحابہ بھی لکھی ہے امام نسائی نے اور خسائے سے امیر المؤمنین آپ نے الگ سے لکھی تو آپ معاویہ کی فضائلت کے اندر بھی لکھ دیتے ہیں تو امام نسائی پہلے تو خاموش رہے جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے لیکن لوگوں نے جب زیادہ مجبور کیا تو امام نسائی نے کہا کہ تم معاملہ برابر سرابر نہیں دیکھنا چاہتے بھئی ہم اگر فضائلت نہیں لکھ رہے تو ان کے بارے میں کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے ان کے لئے اس پر تم بس نہیں کرنا چاہتے اس پر راضی نہیں ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو لکھنا چاہیتا وغیرہ وغیرہ بہت مجبور کیا امام نسائی کو تو امام نسائی نے مسلم کی حدیث سنا دی اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے اور لوگوں نے جب یہ سنا تو امام نسائی کو اتنا مارنا شروع کیا کہ آپ کو وہیں پہ شہید ہو گیا ابن کسیر نے البدائیہ والنہائیہ کے اندر بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ حدیث ہے لا اشبال اللہ اوبتنا اس کی وضاحت کرتے ہوئے ابن کسیر لکھتے ہیں ابن کسیر بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بہت بڑی منقبت ہے بڑی تعریف ہے اس میں کیسے یہ جو لا اشبال اللہ اوبتنا حضور نے بدعا دی ہے یہ بدعا نہیں ہے یہ اصل میں اس کی تعریف ہے اچھا کیسے تعریف ہے ابن کسیر کہتے ہیں تعریف اس طرح سے ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کھانا پینا ان کو مرغوب ہوتا ہے وہ بہت کھانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے ایسی دعا دی یہ بدعا نہیں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیشہ کھاتے رہے زہابی نے لکھا ہے ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے کتنا کھاتے تھے ابن کسیر کہتے ہیں کہ دن میں سات مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے سات مرتبہ ان کے سامنے گوشت پیاس حلوہ اور دیگر چیزیں وہ ساری لاکے رکھی جاتی تھیں اور وہ کھاتے تھے سات مرتبہ دن میں اور جب وہ کھانا کھا چکے ہوتے تو کھانے سے فراغت کے بعد وہ تھک جایا کرتے تھے اور پھر بھی وہ کہتے تھے میں پیٹ نہیں مرہا پیٹ پیٹ نہیں مرہا یہ تو درمیان میں بات چل پڑی امام نسائی کی وجہ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں کچھ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ لوگ کہیں کہ جی مجھے آج بھی فون آتے ہیں کہ آپ یہ دھمکیاں ملتی ہیں لیکن وہ بعد ہم نے اپنی قوم کو بتانا ہے ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں وہ شخص ہی کہا کہ جو علی کا جو علی کا نام لے تو اور وہ آپ کی دھمکیوں سے ڈرز ہے آپ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ کسی کو راستے سے ہٹا دیں تو یہ تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں یہ تو خوف کی فضاء وہی زمانے سے ہی ان کا طریقہ کار ہے آج اگر کر دیا تو کیا ہو جاتا ہے تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں وہ دیوبندی علماء کے اندر حسین ہی عالمدین ہے آج کل مختلف مذائب کے ٹیمپلز کا دورہ کر رہے ہیں حالی میں انہوں نے کرتارپور کا دورہ کیا ہے شیعہ کے علماء سے ملے وحدت المسلمین کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے انہوں نے جو امام علی کے حوالے سے گفتگو کی ہے بڑی قیمتی بات ہے اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے یعنی اپنے مقام اور مرتبے کے اوپر انسان رہو اور پھر وہ ان ساری چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے حق کی بات کر دیں علی سے محبت کی بات کر لیں بڑی قربانی کی بات ہے اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے آج یہ آپ کو جتنے بھی تیر مولان تاریخ جمیل صاحب کی طرف دکھائی دے رہے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چاہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے یعنی مندر جانا ٹیمپل جانا یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر لوگ اتنا آپ یہ کہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات مل گئی یا انہوں نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا یا آپ دیکھیں کہ یہ جو مولان تاریخ جمیل صاحب کے خلاف کبھی کوئی صحافی سامنے آ جاتا ہے کبھی کوئی مولوی مذہبی شخص بات کرتا ہے کہ جی فلاں وہ اس طرح سے ہیں سب کی آپ جب ان کی بیٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہی ساری باتیں نظر آئیں گی ناسبیت کہ ناسبیت کو ان سے عداوت و دشمنی ہے اور وہ کس لیے کہ مولان تاریخ جمیل نے امام علی کو امام کہہ دیا مولان مال لیا آقا اور سردار گے دیا جی احل السنت سے نگال دیا تبلیغی جماعت سے بائر کر دیا